سرکار میری ہلس کرنا چاہتی ہوگی تو بہت اچھا تھا اگر بائید نیم بھی کریں گے تو کوئی بات نہیں ایسے ہی مر جائیں گے جتکہ مرنے کے لیے آیا ہے کوئی بات نہیں بیسے تو سرکار نے گریب اور بے سہارا لوگوں کے لیے کئی یوزنائیں چلا رکھی ہیں لیکن یہ یوزنائیں جرورت مندوں تک پہنچ ہی نہیں پاتی ایسا ہی ایک معاملہ درنگ بھیدھم سبا کی پنچائت سیگلی میں سامنے آیا ہے جہاں تین تالیس برس یہ گڑڈو رام بیماری کے چلتے پچھلے چار سالوں سے بیستر پر ہیں اور چل پھر نہیں سکتے اندر واہر جانے کے لیے لاتھی ہی ایک ماتر سہارا ہے کئی بار تو بھوکا ہی رہنا پڑتا ہے گڑڈو کے پاس رہنے کے لیے گھر تک نہیں ہے سر ڈھکنے کے لیے چھت کے نام پر ایک چھوٹی سی جھوپڑی ہے جس میں بے گجر وصر کر رہا ہے سرکاری سہائیتہ نہ ملنے سے گڑڈو نے اپنے علاج کے لیے جمین تک ویج ڈالی ہے بتا دے کہ گڑڈو کی پتنی کا چھ سال پہلے دے ہاتھ ہو گیا ہے پریبار کے نام پر اب ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے بیٹی کی سادھی ہو چکی ہے اور بیٹی کی مانسک حالت ٹھیک نہیں حالانکہ بیٹی بیچ بیچ میں آ کر اپنے پتا کی سیوہ اور سہائیتہ کرتی ہے گڑڈو کا کہنا ہے کہ آج اس کی پتنی جندہ ہوتی تو اسے یہ دین نہ دیکھنا پڑتا ہالت کھراب ہے ٹھیک رجائی چھے سال لاری مارے ہوئی گوی ڈیرہ ٹاپرے سے جمین تھی تھوڑی جے سوڑی بیچی تھی مائی کٹتہ تھی مہرہ پورا کچھ تابب میں ٹھیک ہو نی پایا کئی دیتے کہ بیٹی آن تی ہے کہ بیٹی آن تی ہے کہ بیٹی کبھی اوال آتی ہے کبھی ہے دیتے کبھی بوکھا بھی رہتا ہے دیتے کبھی بیٹی آن تی ہے کہ وہ میں ٹھیک ہو چکا ہے وہ گھر میں رہتا ہے بھاگ جائے گا تو میرا تو پورا کھاشتا آلتا ہے میں چاہتا ہوں ہاتھ چوڑ کے عرض کرتا ہوں کو سرکار سرکار میری ہیلپ کرنا چاہتی ہوگی تو بہت بہت اچھا تھا اگر بائز نہیں بھی کریں گے تو کوئی بات نہیں ایسے ہی مر جائیں گے حیرانی تو اس بات کی ہے کہ پنچائت بھی گھڑڈو کو گریب نہیں مانتی اس لیے سائد پنچائت نے بھی گھڑڈو کو بی پیل میں نہیں رکھا ہے یہاں تک کہ گھڑڈو کا نا تو آئیوس مان کارڈ بنا ہے اور نا ہی ہیم کیر کارڈ گھڑڈو رام جب سوست تھا تو نیجی گاڑی میں ڈرائیبر کی نوکری کیا کرتا تھا اور اپنے پریبار کا کھر چلاتا تھا لیکن آج گھڑڈو کی اس حالت میں اسے کوئی سنبھالنے والا نہیں گھڑڈو کو اب علاج کے لیے سرکار اور دانی سجنوں کی درکار ہے پی چند سمچار فرسٹ